اسلام علیکم میں ہوں جوویریا تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ میں افورڈبل پروڈکٹس کو لیتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروفیشنل وی میں برائیڈل بیس سیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو لڑکیاں مجھے بار بار ریکویسٹ کر رہی تھیں کہ افورڈبل پروڈکٹس سے برائیڈل بیس یا پارٹی میکپ بیس سیٹ کرنا بتائیں مہنگی بیسیں ہم نہیں خرید سکتے تو یہ ویڈیو سپیشلی ان گرز کے لیے ہے شیفر کا نام تو آپ نے ضرور ہی سنا ہوگا اور ان کے پروڈکٹس کے ریزلٹ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شیفر کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ سکن کو مسترائز کریں گی اب یہاں پر میں کوئی مہنگا سیرم نہیں یوز کر رہی بلکل ایک سستہ سا پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں اس طرح کا لوشن اس طرح کا مسترائزر آپ کے گھر میں ایزیلی ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سکن کو اچھے سے مسترائز کر لینا ہے سکن کو اچھے سے مسترائز کرنے کے بعد اب آپ کی سکن بالکل پروڈکٹ ہو چکی ہے کہ آپ اپنا میک اپ بیس کے پروڈکٹ یوز کر سکیں لیکن اس سے پہلے کچھ گلز ایسی ہوتی ہیں جن کی سکن کے اوپر داگ دبے ہوتے ہیں یا ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں انہیں ہائٹ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر میرے پاس گلو ایٹ کا یہ پینٹ بیس ہے اب اس کا سیم وہی کلر ہے جو ہم کیرالان کے ڈیفرنٹ کنسیلرز کے کلر ہوتے ہیں اس کا جو شیڈ ہے وہ 303 ہے اور یہ کچھ اس طرح کی پیکنگ میں آتا ہے جب آپ ایک دفعہ یہ پروڈکٹ لے لیتی ہیں تو یہ سالوں آپ کو کافی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو اس کا شیڈ کچھ اس طرح کا ڈارک سا شیڈ ہے اور آپ نے اس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے پرائیسز نیچے میں یہاں پر منشن کرتی جاؤں گی سب پروڈکٹ کی اور یہاں پر آپ اس کی تھوڑی سی کانٹٹی لیں گی جہاں پر جو ایریا آپ کے افیکٹیڈ ایریاز ہیں یعنی داگ دھبے جائیں یا جو بھی پرابلم ہے آپ ان کو ہائٹ کر سکتی ہیں تو میں تھوڑی سی کانٹٹی اپنی سکن کے اوپر آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنی زیادہ پھیل جاتی ہے جب آپ تھوڑی سی ماؤنٹ لیتی ہیں تو وہ ایزیلی آپ کی سکن کے اوپر نہ صرف سیٹ ہو جاتی ہے بلکہ اچھے خاصے طریقے سے وہ پھیل جاتی ہے اور آپ کی سکن کا وہ ایریا بہت نائسلی کور کر لیتی ہے اور یہ کوئی چکنی بھی نہیں ہے کوئی آئلی بھی نہیں ہے بلکہ بلکہ ایک میٹ سی لک آپ کی سکن کے اوپر دیتی ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے بہت اہم سٹیپ ایزی بیس اپلائے کرنے کا شیفر کی ایزی بیس بہت زیادہ فیمس ہے برائیڈل میک اپ کے لیے اور پارٹی میک اپ کے لیے اگر آپ ایک بیسٹ اور فائن لک اپنے برائیڈل لک میں دینا چاہتی ہیں تو پھر آپ یہ والی بیس ضرور خرید دیے گا اور اس کا جو شیڈ ہے وہ نیچرل ہے ڈیفرنٹ شیڈ آویلیبل ہے لیکن یہاں پر جو میرے پاس سبھی شیڈ ہے وہ نیچرل ہے اور نیچرل شیڈ تقریباً سبھی ایشین گرلز جو نارمل ٹو فیر سکین کی طرف جاتی ہیں لڑکیاں ان کو سوٹ کرتا ہیں کچھ اس طرح کا اس کا جو ایک کلر ہے وہ یہ ہے اور ٹیکسٹر جو ہے وہ لگانے پر ایسے لگتا ہے جیسے ٹی وی پینٹ سٹیک کا ٹیکسٹر ہے آویلی سا لیکن جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو آویلی نہیں ہوتا اب گرمیوں میں بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتی ہیں سردیو میں بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتی ہیں اس کو لگانے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ آپ فنگر کی ہیلپ سے اپلائے کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے پف سے اس کو یوز کر سکتی ہیں آپ دیکھیں تو تھوڑی سی کانٹرٹی میں نے لی ہے اور میں اس کو اپنی سکین کے اوپر پھیلا دوں گی اب جب آپ فنگر پر لیتی ہیں تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھیلا سکتی ہیں موسکی گلز پوچھتی ہیں کہ پف کون سا لیں کون سا پف لینا چاہیے تو یہ شیفر کا پف ہے میرے پاس بہت سستا سا ہے کوئی اتنی زیادہ پیسوں کا نہیں ہے اگر اس کے مقابلے میں مارکٹ میں آپ دوسرے پف لیں تو وہ مہنگے بھی ملتے ہیں اور ان کا جو ایک ٹیکسچر ہے یا ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اور نسبتاً مہنگے بھی ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ جب آپ یہ والے پروڈکٹ لینے جائیں تو پھر آپ یہ پف بھی ضرور پرچیز کریں ٹرائے کریں تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے یہاں پف پر پک کرنی ہے اب یہ اتنی کونٹیٹی لگ چکی ہے کہ یہ آپ کے پورے فیس کے لیے کافی رہے گی آپ نے اسی کو پھیلانا ہے آپ نے اسی کو سیٹ کرنا ہے ہاں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو پھر آپ اور کونٹیٹی لے سکتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے آپ نے اپنی جو پوری کونٹیٹی ہے اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ایک ایزی بیس ہوگی وہ اس طرح کی لک دے گی آپ کچھ گلز یہاں پر اپنا یہ پروسیجر کمپلیٹ کر لیتی ہیں اور اس کو یہاں پر چھوڑ دیتی ہیں جبکہ یہ ایسے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم نے ایک دو سٹیپ آگے اور کرنے ہیں جس سے آپ کی بیس آپ کی لک بہت ایک فائن اور فلا لیسی ہوگی اس کی پرائز فائنڈرڈ روپیز ہے اگر آپ کیرولان کر لیں تو آپ کو تین ہزار سے کم نہیں ملے گا کسی اور برینڈ کا بھی لیں تو آپ کو دو ہزار سے کم نہیں ملے گا لیکن اتنا اچھا پروڈکٹ آپ کو جسٹ فائنڈرڈ روپیز میں مل رہا ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ افورڈیبل ہے اور یہاں پر ہم فلفی برش کی ہیلپ سے اپنا میک اپ فکسر اپلائے کریں گے اب میں کچھ برشز یوز کرتی ہوں تو موسلی گلز کہتی ہمیں یہاں سے نہیں ملتے یا بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں تو شیفر کا آپ یہ والا برش یوز کر سکتی ہیں جو کہ فلفی ہے اور اسے پروڈکٹ اچھے سے اپلائے ہوتا ہے اور ابھی میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھاتی ہوں اور اس کی پرائز یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے برسلز کتنے فلفی سے ہیں اور یہ لوس پورڈر اپلائے کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے یا پھر آپ کا فیس چائن جب ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا ٹیکسٹر کتنو سوفٹ اور سمود ہے یقیناً آپ کی جب بیس پر اپلائے ہوگا تو پھر کیسا ریزلٹ دے گا تو تھوڑی سی کانٹرٹی آپ نے اس کی کیپ میں نکال لینی ہے کیونکہ یہ جھڑتا ہے تو خیال سے آپ نے نکالنا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ ویس نہ ہو اتنی سی کانٹرٹی آپ کے پورے فیس کے لئے کافی رہے گی ذرا سا پروڈکٹ آپ نے نکالنا ہے اور اپنا جو فلفی برش ہے اسے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور یہ ہمیشہ ڈرائے اپلائے کیا جاتا ہے اس کو ویٹ اپلائے کوئی نہیں کرتا ہوتا تو اس طرح سے آپ نے اپنے برش کو جھاڑ لینا ہے اور جھاڑنے کے بعد آپ نے اپنا جو میک اپ فکسر ہے اس سے اپنی ایزی بیس کو آپ نے فکس کر دینا ہے اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کی بیس نہ صرف سمود اور فائن ہو چکی ہے بلکہ آپ کی بیس لوک بھی ہو چکی ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ وارٹرپروف بھی ہو جائے گی تو کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد اب آپ اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گی دوسرا کچھ گرلز کہتی ہیں کہ ہم میک اپ فکسر اپلائے کریں تو یہاں پر ہماری بیس کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر بھی یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کے لئے پھر ایک دو سٹیپ آگے آپ نے جانا ہے یہاں پر میرے پاس شیفر کی یہ پاورڈر فاؤنڈیشن ہے پاورڈر فاؤنڈیشن بہت کمال ہے اس کا ریزلٹ بیسٹ ہے پرائس یہاں پر نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے لینی ہوتی ہے فیو ڈروپس آپ نے وارٹر کے یہاں پر ایڈ کرنے ہیں دو ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں برش سے اور اپنے ہینڈ یا پف سے تو ابھی میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دونوں طریقوں سے دکھاتی ہوں وارٹر کی بات کریں تو کچھ بیوٹیشنز کیا کرتی ہیں تھوڑی سی اپنی فنگر یہاں پر ڈپ کر کے وارٹر لیتی ہیں اور اس طرح سے ڈروپ کرتی ہیں فیو ڈروپس یہاں پر ڈالتی ہیں زیادہ وارٹر آپ ڈالیں گی تو وہ آپ کی کنسسٹنسی ٹھیک نہیں رہے گی اچھا نہیں ہوگا برش کی ہلپ سے بھی اپنا وارٹر ڈروپ کر سکتی ہیں اب آپ دیکھیں تو میں نے کتنا پانی ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اپنی بیس کو اب میں لیکوڈ فارم میں لے کے آنگی اس کو اچھے سے میں سیٹ کر دوں گی تاکہ میں اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر سکوں تو اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اگر آپ زیادہ پروڈکٹس اپلائے نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ برائیڈل بیس سیٹ نہیں کر رہی تو آپ جسٹ یہی منرل بیس بھی یوز کرتے ہوئے یا آپ ایزی بیس یوز کرتے ہوئے اپنی بیس سیٹ کر سکتی ہیں اگر آپ پارٹی میکپ بیس کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ دو سٹیپس میں اپنی بیس کمپلیٹ کر سکتی ہیں تو آپ دیکھیں تو آپ نے کچھ اس طرح سے اپنی منرل بیس کو اپلائے کر دینا ہے اور یہ نمبر جو میں ابھی یہاں پر اپلائے کر رہی ہوں میرے پاس 10 نمبر ہے اب آپ کو تھوڑا سا اس کے شیڈ کا لگ رہا ہوگا کہ یہ دارک ہے کیونکہ میں نے اپنی سکن کے مطابق لیا تھا تو میرا کلر کوئی اتنا زیادہ فیر نہیں ہے نارمل ٹو فیر ہے تو مجھے یہ سوٹ کرتا ہے اور تقریباً ایشین سکن ٹائپ کی جو گلز ہوتی ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے ان کو سب کو یہ سوٹ کرے گا تو یہ آپ نے اس طرح سے اپلائے کر دینا ہے اس سے آپ کی جو بیس ہے وہ ایک فائن اور ایک گلوس والی اور بڑی اچھی سی سی سیٹ ہوگی تو ہم نے اس کو جب اس طرح سے سیٹ کر لیا تو اپنے پاف کی ہلپ سے آپ نے اس کو کچھ ہلکے سے سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا جو منرل بیس ہے وہ پروپر وے میں سیٹ ہو جائے اور ایک فائن سی لک دے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جیسے جیسے ہم پاف یوز کرتے جا رہے ہیں ہماری جو بیس ہے اس کا جو ایک لک ہے وہ کتنا اچھا ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس طرح سے جب یہ ڈرائی ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بلکل ایک فائن سی لک لگ رہی ہے کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ نے کوئی بیس اپلائی کی ہے آپ نے کوئی اتنے سٹیپس فالو کی ہیں تو یہ وارٹر پروف بھی ہوگی تو آپ اپنی برائیڈل بیس کیلئے یوز کر سکتی ہیں اب یہاں پر آپ چاہیں تو میٹ فینش دے سکتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈریکٹ بریش سے اپلائی نہیں کرتے پف سے اپلائی کرتے ہیں تھوڑی سی کانٹرٹی پف کے اوپر یوں لیتے ہیں اور اپنی سکن کے اوپر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان فیکٹ کچھ گلز تو ایسے کرتی ہیں کہ جسٹ منرل بیس کا یہ پیسٹ بناتی ہیں اور ڈریکٹ نہ موسٹرائز کرتی ہیں نہ کوئی اور پروڈکٹ یوز کرتی ہیں کچھ بھی نہیں یوز کرتی ہیں جسٹ یہی منرل بیس لیتی ہیں اور اپنے فیس پر اپلائی کرتی ہیں اور ان کی بڑی اچھے سے بیس سیٹ ہو جاتی ہے تو مطلب اس میں اتنی پاور ہے اس بیس میں کہ آپ اس کو اکیلے بھی یوز کریں تو وہ آپ کو ایک فائن لک دے گی تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری جو بیس ہے وہ کچھ اس طرح کی دکھائی دے رہی ہے اب ہم جائیں گے اپنے لاسٹ اور فائنل سٹیپ کی طرف جو کہ برائیڈل بیس اور پارٹی میکپ بیس کے لیے بہت زیادہ اہم سٹیپ ہے اور وہ ہے اپر بیس اپلائی کرنے کا یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا تو یہ اپر بیس پورڈر ہم کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں یہ بیسیکلی لوس شائنر ہے لوس شائنر اس طرح سے کہ آپ اسے اپنی بیس کو پورا ہائلائٹ کر سکتی ہیں یا فیو ایریاز ہائلائٹ کر سکتی ہیں جو گلز مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیسٹ ہائلائٹ کے بارے میں بتا دیں جو افورڈبل ہو تو فائیو ہنڈرڈ روپیز میں اگر آپ کو اس طرح کا شائنر ملتا ہے تو آپ ضرور پرچیز کریں اور آپ نے اس کو لفی برش کی حلپ سے اپلائی کرنا ہے اور جب آپ برش کی حلپ سے اس کو اپلائی کریں گی اور آپ کی بیس جب تقریباً ڈرائی ہو چکی ہوگی تو کچھ اس طرح کی ہوگی اور جب آپ اس کو اپنی بیس کے اوپر اپلائی کریں گی تو آپ دیکھیں کہ لائٹ سی ایک شائن ایک سمودھ سی شائن کیسے آتی ہے جتنے بھی پوڈر فارم میں ہم پروڈکٹ اپلائی کرتے ہیں وہ ہم لوگ برش کی حلپ سے کرتے ہیں تاکہ ہمارا وہ پروڈکٹ ویسٹ نہ ہو اور اچھے سے سپریڈ ہو سکے تو آپ دیکھیں تو ہماری بیس میں کس طرح کی شائن آ چکی ہے اور ہماری بیس کتنی سمودھ اور کتنی فائن ہو چکی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو ایزی بیس کے ساتھ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے یہ پروڈکٹس آرڈر کرنے ہیں بہت ساری گلز کو پرابلم ہوتا ہے کہ ہم یہ کہاں سے آرڈر کریں تو نیچے میں لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں شیفر کی اپنی جو ایک ویب سائٹ ہے ان کا لنک دے دوں گی ووٹس اپ کا نمبر دے دوں گی جہاں سے آپ ڈریکٹ آرڈر کر کے یہ پروڈکٹس مگوا سکتی ہیں اپنی بیسٹ فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا thank you so much and Allah حافظ